سوسائٹی اپ کیری ٹیکنالوجی پر جنوی کاس مہا سبا دور آئیو جی اس جیولوجی کلاس میں آج 21 ستمبر کو آپ کا پھونہ سواگت ہے پچھلے ٹرن پہ ہم لوگ پیٹیوٹری یا آئیپوفائیسز کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہے تھے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگار انیمالز میں تو پیٹیوٹری میں تین لوگ ہوتے ہیں ایک انٹیریر لوگ ایک کوشیریر لوگ اور بیچ میں ایک میڈل لوگ بھی ہوتا ہے برڈز اور ماملز میں یہ میڈل لوگ نہیں ہوتا ہے پھر بھی میڈل لوگ سے سکریٹ ہونے والا ہارمون ایلنیس ایج تھوڑی سی ماترہ میں انٹیریر لوگ سے سکریٹ ہوتا ہے اس کے فنکشن کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا پوشیریر لوگ جو کی پوری پیٹیوٹری کا ایک چوتھائی حصہ بناتا ہے اس سے دو ہارمون نکلتے ہیں اوکسیٹوسین اور ویسوپریسی اس کے بعد نمبر آتا ہے انٹیریر پیٹیوٹری کا میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ جو کتاب کا ڈائیگرام ہے اے سچ آپ اسے یدی امتحان میں اپنی کاپی میں بنانے لگیں گے تو سمیں زیادہ لگے گا اور آپ کو ایک سوال کے لیے پینتیس منٹ کا سمیں ملتا ہے اس میں آپ کو ڈائیگرام بھی بنانا ہے اس کے بارے میں لکھنا بھی ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈائیگرام اپنے حساب سے سمپلیفائی کرنے آنا چاہیے اس کی لیولنگ بھی سمپلیفائی کرنے آنا چاہیے انٹیریر لوگ سے آٹھ آرمون سکریٹ ہوتے ہیں اور ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے پچھلے ستر سالوں میں میڈکل سائنس کی جو مہتپون ڈسکوریز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کنسپٹ آف ہائیپو تھائلمس ہائیپو تھائلمس وہ پارٹ آف دے برین ہے جس کے نیچے پیٹیوٹری لگا رہتا ہے ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کی جو بلڈ سپلائی پیٹیوٹری میں آتی تھی پہلے تو اس میں دو برانچے ہو جاتی ہیں ایک برانچ ہائیپو تھائلمس پارٹ آف دے برین میں جاتا ہے اور وہاں پر ایک بلڈ کیپیٹیوٹریز کا جال بناتا ہے پھر وہاں سے پھر وہ یونائیٹ ہو کر کے نیچے آتا ہے جسے اب ہم کہتے ہیں ہائیپو تھائلمو ہائیپو فائیسیل پورٹل وین اور پھر یہاں پر انٹریری پیٹیوٹری میں آ کر کے وہ پونہ بلڈ کیپیٹیوٹریز کا جال بناتا ہے انٹریریر لوگ میں تو اس کو جال بنانے کا کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں اور بلڈ کیپیٹیوٹریز کا جال کہیں بھی ہونے کا مطلب ہے یا تو وہ ریسپائریٹری آرگن ہو یدی باڈی سرفس کے پاس میں ہو اور یدی اندر ہے تو وہ انڈوکرین گلینڈ ہونا چاہیے یہاں پر کیا مطلب ہے تو پھر سائنٹس نے یہاں کی جو بلڈ سپلائی تھی اس میں سے نیڈل سے سیرنج سے بلڈ سپ کیا اور پھر یہاں سے بھی نکلنے والے بلڈ اور دونوں کو الگ الگ ٹیسٹیو ملے کر کے کیمکل اینالسس کی تو پتہ یہ چلا کہ ہائیپو تھیلمس بھی ایک انڈوکرین گلینڈ ہے اور یہ ایک کئی نائن ہارمون سیکریٹ کرتا ہے جو کی انٹیریئر پیچوٹری کے آٹھ ہارمونز کے سیکریشن پر کنٹرول کرتے ہیں ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کو ڈائیگرام میں لیبلنگ میں ادھک سے ادھک باتیں بتانی ہے کیونکہ ڈائیگرام دیکھتے ہیں لیکن اس کی لیبلنگ میں بہت ادھک کراؤڈڈ نہیں ہو جانا چاہیے تو پھر کیا کریں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے ایک انڈیکیٹر ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو الگ سے نیچے کسی جگہ پر اس کا ڈیٹیل ڈسکرپشن لگیا تو یہ ڈائیگرام جو ہے ساف سکترا لگے گا آئیے دیکھیں کیسے تو انٹیریئر لوگ سے سکریٹ ہونے والے آٹھ ہارمونز اس پر کار ہیں پہلا جو ہے گروتھ ہارمون جی ایچ یا اس کا دوسرا نام ہے ایس ٹی ایچ یا سومیٹو ٹروفیک ہارمون یا سومیٹو ٹروفین دوسرا ٹی ایس ایچ تھائیرو ٹروفین یا تھائیرائیڈ اسٹیمولیٹنگ آرمون جو تھائیرائیڈ گلینڈ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے ٹریسز آف ایم ایس ایچ بھی سکریٹ ہوتے ہیں انٹیریئر لوگ سے بہت تھوڑی سی ماترہ میں ٹریسز آف بیٹا لائپو ٹروفین بیٹا لائپو ٹروفین کی خوش 1969 میں سی ایس لی نام کے سائنٹسٹ نے کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ لیپڈ میٹابولین کو کنٹرول کرتا ہے تو ہمارے شریر میں موٹاپا اور دبلیپن دونوں کا نینتر کرنے کا کام کرتا ہے پھر ایک ہارمون ہے پرو لیکٹین جسے جیک آف آل ہارمون بھی کہتے ہیں ایک ایسی ٹی ایچ یا ایڈرینو کارٹیکو ٹروفیک ہارمون پرو لیکٹین اور پھر ایف ایس ایچ اور ایل ایچ یہ تین ہارمون ایسے ہیں کہ گونٹس کو افیکٹ کرتے ہیں تو انہیں بونیڈو ٹروفینز کیا جائے اور ان میں سے اب جیسے ایک ایک کر کے ان ہارمونز کا اثر دیکھا جائے تو گروتھ ہارمون گروتھ ہارمون کا نینترن ہائیپو تھرمس سے نکلنے والے دو ہارمونز کے دورہ ہوتا ہے ایک تو جی ایچ آر ایچ جو اس کو سیکریشن کو بڑھاتا ہے اور دوسرا جی ایچ آئی ایچ انیبیٹ کرتا ہے گروتھ ہارمون کے سیکریشن کو جی ایچ آئی ایچ کو سومیٹو سٹیٹن بھی کہتے ہیں اب یہ پورے شریشن کے گروتھ کو کنٹرول کرتا ہے مکھیتہ ہڈیوں کے مقاس کو تو اس میں ہڈیوں کا مقاس دو پرکاسے ہو سکتا ہے ایک تو پندرہ سولہ سال کی عمر سے پہلے جوانی آنے سے پہلے جو ہمارے جوڑ ہیں جیسے یہ جوڑ ہے یہ جوڑ ہے یہ جوڑ ہے تو ان جوڑوں پر جو اپی فائیسس ہوتی ہے وہ وہ سافٹ اور کارٹیلیجنس ہوتی ہے تو اس سمیں یدی گروتھ ہارمون کی کمی ہو جائے تو اس سے باؤناپن یا ڈوارفیزم ہو جاتا ہے کہ تین فٹ لمبا بیکتی ہو جاتا ہے دوسری طرف بیفور پیوبرٹی یدی گروتھ ہارمون کی ادھکتہ ہو جائے تو اس کے کارن سات آٹھ فٹ لمبا بیکتی بن جاتا ہے جس کو گائی گینٹیزم کہتے ہیں اب آفٹر کیوبرٹی کیا ہوتا ہے پندر سو سال کی عمر میں یہ جو جوڑوں پر اپی فائیسس ہے جو کارٹیلیجنس تھی وہ ہارڈ ہو جاتی ہے آسی فائی ہو جاتی ہے بونس میں بدل جاتی ہے تو جب بونس میں بدل جاتی ہے تو اب ہمارے شریعت کی لمبائی میں کمی یا ادھکتہ ہو پانت سمبھاؤ نہیں ہے جتنی لمبائی ہو گئی ہو گئی اب کیا ہو تو یدی گروہ تھارمون کی کمی ہو جائے تو اس کے کارن ایک روگ ہو جاتا ہے جس کو سیمنٹس ڈیجیز کہتے ہیں اور یدی ادھکتہ ہو جائے تو اس کے کارنب جیسے ہمارے شریعت چہرے پہ ہڈیاں بن گئیں اور ہر ہڈی کے دونوں چھوڑ دوسری ہڈیوں سے جھڑ گیا اب اوور سیکریشن ہو گیا تو ہڈیوں کی لمبائی بڑھتا ہو سکتی نہیں ہے تو پھر چوڑائی میں بڑھے گی تو چہرہ جو ہے بیڈول یا کروک ہو جاتا ہے اور اس رو کو کہتے ہیں ایکرو میگیلی پرو لیکٹین ہارمون فی میل میں تو ملک فارمیشن کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے میمری گلینڈ سے میل میں بھی تھوڑی سی ماترہ میں بنتا ہے لیکن اس کا کیا فنکشن ہے یہ اس پرچ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ لور انمس میں فیشیز میں ایمفیبیانس میں بارڈز میں گھوسلا بنانے کی کریا اور پیرنٹل کیر کو بھی اسٹیمولیٹ کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے اس لئے اسے جیک آف آل ہارمون کہا جاتا ہے ٹی ایس ایچ یا تھارائیڈ اسٹیمولیٹن ہارمون تھارائیڈ گلینڈ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے تو اس کے بارے مملک تھارائیڈ گلینڈ کے بارے جب پڑھیں گے تب اس تار سے بات کریں گے ایک ایسی ٹی ایچ ہے جو ایڈرینل کارٹیکس کلینڈ کے کارٹیسول سیکریٹن سیلز کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے تو اسے پھر اسی سمیں ایڈرینل کارٹیکس کے ساتھ ایک ویشیس بات یہ ہے کہ تین ہارمونز گونٹس کو ٹیسٹیس اور آوریز کے فنکشن کو پرباویت کرتے ہیں تو انہیں گونیڈو ٹروفینز کہتے ہیں وہ کیا کیا ہیں تین ہارمونز ایسے ہیں جو کوئی گونٹس کو پرباویت کرتے ہیں تو انہیں گونیڈو ٹروفینز کہتے ہیں جس میں ایک تو پرو لیکٹن تھا پھر ایک ایف ایسے اور دوسرا ایلیچ ایسر میں گونٹس میں دو کمپائیٹمنٹ ہوتے ہیں ایک تو ایسے سیلز ہیں جو کی سیکس ہارمونز سیکریٹ کرتے ہیں اور دوسرا جو گیمیٹو جینیسز کو کنٹرول کرتے ہیں تو گیمیٹو جینیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایف ایسے یا فالکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے جیسے ہم ٹیسٹیز کا سیکشن کاٹیں تو اس میں بہت سے کوائیڈ ٹیویوز ہوتے ہیں جنہیں سیمینی فیرس ٹیویوز کہتے ہیں ان سیمینی فیرس ٹیویوز میں دو پرکار کی کوشش کائنگ ہوتی ہیں ایک جو کی ادھر یہاں پہ اسپرمیٹو جنیسز پہ بھی کنٹرول رگتی ہیں دوسرا یہاں پر یہاں پر جو ہے اسپرمیٹو بونیاں بنا پھر پر سپرمیٹو سائیڈ پھر سیکنڈری سپرمیٹو سائیڈ پھر سپرمیٹ پھر سپرمز تو ان ساری کریاؤں کو کنٹرول کرنے کا ایلیچ ہارمون سٹیمولیٹ کرتا ہے لوت اینایجنگ ہارمون پھر اس کے پرماؤ سے یہ میل سیکس ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں اور میل سیکس ہارمون پرائیمری سیکشوال کریکٹر اور سیکنڈری سیکشوال کریکٹر کنٹرول کرتا ہے اسی پرکر سے فیمیل میمیل میں آوری میں جو سب سے کی کریا ہے اس کو FSH اسٹیمولیٹ کرتا ہے اس کے بعد اس میں ان کوشکاؤں کے میٹا ورنگ کے کارن یہاں بیچ میں ایک ترل دراؤ سے بنی ہوئی تھیلی سی بن جاتی ہے اور جو ڈیولپنگ اووم ہے کنارے کی طرف آ جاتا ہے اس پوری سنگ رچنا کو میچور گریفین فولکل کہتے ہیں اس کے خوج کرتا ویگیانک گریفین کے نام پر اور تو یہاں تک اس ایسے کنٹرول کرتا ہے اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور یہ جو اس کی دیوال کی ٹھیک انٹرنا سیلز ہیں وہ اسٹروجن ہارمون سیکریٹ کرتی ہیں جو پھر پرائیمری اور سیکنڈری سیکشوال کیریکٹرز کو کنٹرول کرتا ہے دوسری بات اب lh ہارمون دو کام کرتا ہے ایک تو یہ میچور گریفین فولکل سرکس کے پاس آگیا تو lh کے پرواؤ سے اس میں ovulation کی کریا ہوتی ہے اور یہ ovum باہر آجاتا ہے دوسری بات اس کے lh کے پرواؤ سے گریفین پھر پرو لیکٹن ہارمون سے اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے اور یہ پروزیسٹیرون ہارمون سیکریٹ کرتا ہے جو کی پھر implantation اور pregnancy کو مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے ایک بات آپ بتایا کہ انٹی ری پیٹیوٹی کے جو ہارمون سے ان کے سیکریشن کو پر بھاویت کرنے والے 9 ہارمون ہائیپو تھیلما سے سیکریٹ ہوتے ہیں ان میں سے چھے تو اس کے سیکریشن کو بڑھاتے ہیں پر تین گھٹ آنے والے ہیں گھٹ آنے والے کو inhibitory